موسیقی جلان آرن پیٹ کے محلہ لال مجید کے ہاتھے میں واقعے اے آئی ایم ایم پارٹی دفتر میں ایک سٹھویں یوم تاسیس کا انقاد عمل میں لائے گیا اور ساتھ ہی ساتھ پرشم کشائی بھی انجام دی گئی اس موقع پر وارڈ نمبر اکیس کے کانسلر محمد تخیر چانپیر ایم ایم یوت پریسیڈن محمد تاہیر خراردی نور خوریشی خطال احمد دفیدار محمد تخیر پاجنگھر کے علاوہ دیگر کارکنان بھی شامل تھے اسلام علیکم آج منجلس کی ایک سٹھویں سالگیرہ منائی گئی ہے میں اسے یہ حسد صاحب کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آج یہ ایک سٹھویں سالگیرہ منائی اور یہاں تمام آنے والوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جو آ کر پرشم کشائی میں ہمارا ساتھ دیے اور حمد افضائی کرے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت کر منجلس کو کامیاب کریں گے اچھے طور پر کامیاب کریں گے اور ہم اچھے کام کریں گے اور تمام مسلمانوں کا نہیں بلکہ سپکا کام کریں گے اور سپکا ساتھ دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم سیکولر ہے اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آج سپک جانتے ہیں کہ منجلس کیا کر رہی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سیٹیں لاکر منجلس کو کامیاب کریں اور منجلس کے ہاتھ مضبوط کریں اور رسلس صاحب کو مضبوط کریں گے اور منجلس کامیاب ہوگی زیادہ زیادہ اور ویس چیئرمن کے لئے بھی ہم پرائی کر رہے ہیں ہم زیادہ زیادہ سیٹیں لاکر اور منجلس کے ہاتھ مانسی پارٹی میں بغیر منجلس کی تائید کے کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا جب تک ہم رنگے ہمارے ساتھ لینا پڑیں گا مگر منجلس کے ساتھ کے کوئی بھی نہیں بنا سکتا یہی کہتے ہوئے میں بلکہ دارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نارن پیٹ کی جانب سے تمام مسلمانوں کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری پارٹی کا سالگیرہ ایک سٹوان سالگیرہ بنانے میں شامل ہوئے ہیں تمام نارن پیٹ کے مسلمانوں کو میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آنے والے الیکشن ملسپل الیکشن میں انشاءاللہ تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ منلیس کو زیادہ سے زیادہ تیدات میں جتا کر ملسپل کانسلر میں اس کا کامیابی حاصل کر آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ایک امید ہے کہ وائچ چیئرمن منسپل میں انشاءاللہ منلیس کا ہوں گا آج دنیا جانتی ہے کہ منلیس کے کارنام میں ہندوستان کے کونے کونے میں منلیس کس حساب سے کام کر رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں منلیس سیکلور نہیں ہے بلکہ منلیس ایک ایسی جماعت ہے سیکلور جماعت ہے تمام طبقوں کو لے کے آج ہندوستان میں ایک نام قائم کر چکی ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک سٹھوہ سال گیرہ منجیس کے جو جھنڈا جو کڑھایا ہیں آج خوشی سے اور تمام لوگ جو ہے نا ہمارا تعاون کر کے وقت دیکھے جو اس جلسے میں ہمیں جو شرک کیے ہیں میں ان تمام لوگوں کا جو انہوں تحت دل سے شکریہ آدھا کرتے ہوئے آنے والے الیکشن منسپل کونسلورم کے زیادہ زیادہ انشاءاللہ ہمارے کونسلورم آنے کی پوری امید ہے جس لئے میں ناران پیٹ کی عوام سے ہمارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں کہ ہمارے منجیس کے امیدوار کھڑے ہوں گے کہ ان کو جا اچھے سے زیادہ زیادہ میڈال سے جیتانے کی کوشش کر رہے ہیں وائس چیئرمن کے پورے چانسس ہمارے منجیس کے ہیں انشاءاللہ ناران پیٹ کی عوام کا اگر ساتھ ہو تو انشاءاللہ ہمارے منجیس کا وائس چیئرمن بننے کے پورے